بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اس سے گزشتہ ویڈیو میں میں نے بارہ ایسی خبریں شیئر کی جو کرونا کے حوالے سے تھی لیکن وہ مصبت خبریں تھی وہ اچھی خبریں تھی اور اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پینک کرنے کی خوف زدہ ہونے کی اور خوف کو خاص طور پر اپنے اوپر تاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی اس میں چار سے پانچ انتہائی اہم جو ہیں چیزیں ان کو پر میں ڈسکس کروں گا ندیم افضل چند صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی اس کے حوالے سے میں آج دن بھر ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آڈیو کس طرح لیک ہوئی اور یہ جو کیریکٹر جس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں مختار یہ مختار کون ہے وزیراعظم نے آج جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا اس کے اوپر لے کر بہت بحث چل رہی ہے ریلیف پیکج ہے وزیراعظم کا اور اس کے علاوہ وہ کون سا خدشہ ہے وہ کون سا خوف ہے جس کا اظہار جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان اوپن لی کرنے سے کترا رہے ہیں انہوں نے اشاروں میں قنائوں میں یہ بات آج اپنے میڈیا انٹریکشن میں کی لیکن وہ کھل کر اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی اور وہ کون سا خوف ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر نوید سید جو ہیں وہ یونیورسٹی آف کیلگری کینیڈا میں چیف سائنٹسٹ ہیں جو فیکلٹی آف میڈیسن ہیں اس میں وہ پاکستانی ہیں اور جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے بھی ہے کراچی سے بھی ہے اور کسی طرح سے راولپنڈی سے بھی ہے بہت مانے جانے سائنٹسٹ ہیں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ وہ سائنسدان ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے جو برین چپ ٹیکنالوجی ہے وہ انوینٹ کی ہے جس میں انہوں نے انسانی دماغ کو جو ہے اور اس کے خلیوں کو کنیکٹ کیا ہے ویدہ سیلیک آن چپ اور وہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ریولوشن آئی میڈیکل سائنس میں ان کی انوینشن سے اور ان کا کرونا وائرس کے حوالے سے تمام پاکستانیوں کے لیے انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ دیا میری ان سے بات ہوئی کیونکہ ان کے ساتھ ایک ظاہر ہے تعلق پاکستانی ہونے کے ناتے بھی اور وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں میرے والد صاحب کے کزن ہے تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے لوگوں کو کہ خوف جو ہے جو فیر ہے اور انگزائٹی ہے یہ بندے کے ایمیون سسٹم پر اس طریقے سے حاوی ہو کر اس کو اپریس کرتی ہے کہ انسان کا مدافعتی نظام جو کہ بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی لڑنے کی صلاحیت ہے وہ اس طریقے سے کم کر دیتا ہے کہ پھر بندہ پرون ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی بیماریوں وائرسز اور بیکٹیریا سے اور اس کا جسم جو ہے جس کو جس طرح سے افیکٹیو لی جو ہے وہ فائٹ کرنا چاہیے بیماریوں کے خلاف وہ نہیں کر پاتا یہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں موجود ہیں آپ سیلف کارنٹین پہ ہیں آپ کو حکومت کی طرف سے چھوٹیاں ملی ہیں آپ اپنے گھر میں وقت گزار رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹ کریں اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو مشغول کریں ایکسرسائز کریں کھانا پینا اس کا خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں اور خوش رہنا سب سے بڑی بات اور نیند پوری کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے امیون سسٹرم کو انٹیکٹ رکھتی ہیں اور آپ کا جسم جو ہے وہ کسی بھی قسم کے بیرونی بیماری یا کسی قسم کا وائرس ہے اس کے حملے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے نبرد آزما ہو سکتا ہے اب آ جاتے ہیں وزرعظم کے ریلیف پیکج کی طرف لگ بھگ بارہ سو عرب کا یہ ریلیف پیکج ہے میری ذاتی رائے میں مجھے اندازہ ہے کہ ملک جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے میری ذاتی رائے میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں میری ذاتی رائے میں شاید یہ ایک بہترین پیکج ہے جو ہم نے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جو آئل پرائسز کا جو بیسکلی اس میں کمی ہے اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے اس میں جو حکومت ہے اس کے پاس اتنا ویکیوم اتنا روم جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ کوئی ریلیف عوام پر ٹرانسفر کر سکتی ہے وہ بجلی کے بلوں کی گیس کے بلوں کی صورت میں ہوگا اور وہ جو ہے وہ آئل پرائسز کی میں کمی کی صورت میں ہوگا یہ تو میں نے اس وقت تذکرہ کیا تھا لیکن ملک جو ہے وہ جس قسم کی آفت سے دوچار ہوا ہے اس کی بنیاد پر اب اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مختلف سیکٹرز میں میرے حساب میں یہ ایک اچھا ریلیف پیکج ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو فیل وقت ریلیف پیکج دیا گیا ہے گورنمنٹ کو آگے کا بھی سوچنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح آگے بڑھتی ہے تو اس وقت کس طریقے سے نمٹا جائے گا اس سیچوئیشن سے یہاں تک تو بات ہو گئی وزریعظم کے ریلیف پیکج کی اس کے بعد جو ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا اس کو لے کر بہت شدید قسم کی بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا میں چل رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات کے اوپر جو کہ سوالات انکر پرسنس کی جانب سے کیے گئے ان کے اوپر بہت شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ وہ سوالات جو ہیں وہ درست نہیں تھے میں اپنے ایک صحافت کے طالب علم ہونے کے ناتے سے میں اپنا آپ کو ویو پوائنٹ شیئر کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اگری کریں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اگری نہ کریں لیکن میری ذاتی رائے میں جو سوال ہے وہ ایک صحافی کی پہچان ہوتا ہے سوال کی بنیاد پر تنقید نہیں ہونی چاہیے یہ بات درست ہے کہ موقع جو وقت ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا وہ اس طرح ایک طرح سے کہا جائے تو وہ ایک ڈرائیونگ سیٹ میں آگئی ہے ہر چیز کو وہ ڈرائیو کر رہی ہے ہر ایشو کو ہر میٹنگ کو ہر بات کو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہم شور کہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں جو گفتگو ہے اگر اس کو بھی ذرا نکال کر دیکھیں کہ اس میں کتنی پرسنٹیج جو ہے کتنی فیصد گفتگو جو ہے وہ آپ لوگ کرونا وائرس کے حوالے سے کر رہے ہیں اس سے بچنے کے طریقے پر کر رہے ہیں چاہے کچھ لوگ مزاک اڑا رہے ہیں میمز بنا رہے ہیں جوکز شیئر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے لیکن یہ تو تیشدہ بات ہے کہ ہماری گفتگو کا اسی سے نوے فیصد حصہ جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس پر مشتمل ہے تو شاید یہ وہ وقت نہیں تھا جس میں سوالات جو ہیں وہ دیگر موضوعات پر ہوتے لیکن ان سوالات کے نتیجے میں اچھی بات کیا ہوئی کہ بہت سارے ایسے ایشیوز جن کے اوپر بات جو ہے وہ وزیراعظم سے سننے کی توقع تھی وزیراعظم کو سننا چاہیے تھا خاص طور پر میں میں چاہتا تھا کہ وزیراعظم کا کچھ پوائنٹس کے اوپر جو ہے ویو پوائنٹ کچھ سوالات کے اوپر ان کا ویو پوائنٹ سامنے آئے وہ سامنے آئے میرا خیال ہے ان سوالوں کا فائدہ ہی ہوا البتہ ان کو بہتر طریقے سے فریم ضرور کیا جا سکتا تھا اس طریقے سے کیا جا سکتا تھا کہ اٹلیسٹ اس موقع کی مناسبت سے وہ سوالات جو ہیں وہ اتنا سخت یا زبان اتنی زیادہ سخت جو ہے وہ محسوس نہ ہوتی ایک جو بڑی پوزیٹیو چیز ہوئی اس سوال و جواب کے سیشن میں میرے خیال میں جو میری ٹیک ہے میں آپ نے صدیق جان کے زبانی سونا بھی ہوگا میرے اپنے ذاتی جو خیالات ہیں کہ میں وزیراعظم عمران خان کی فورن پالیسی کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں البتہ میں نقاد ہوں وزیراعظم عمران خان کی جو انٹرنل پالیسی ہے اس میں خاص طور پر ظاہر ہے کہ جو ہمارے اردگرد بسنے والے لوگ ہیں ان کے حالات جس قسم کے ہیں اس میں کسی بھی حکمران کی تعریف اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جس وقت تک وہ حالات بہتر نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگے گا اس سے انکاری نہیں ہوں کہ وہ ٹائم نہیں دیا جانا چاہیے لیکن ایک چیز جو مجھے جس کے اوپر میں بڑی اپنی سخت رائے رکھتا ہوں وہ وزیراعظم کی ٹیم سیلیکشن ہے ان کی جو ٹیم جس قسم کی ان کے ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی ہے مجھے اس کے اوپر ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ ایک کیپٹن ہونے کے کیپٹن آف دا ٹیم ہونے کے ناتے ان کو اس سے بہتر لوگ چوز کرنے چاہیے تھے اپنے ساتھ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹیم کے طور پر البتہ واپس آتے ہیں سوال جس کے بعد وزیراعظم کا ایک جواب وہ مجھے بہت اچھا لگا اور وہ جواب تھا جب وزیراعظم نے کہا کہ ذمہ دار میں ہوں اور تمام طرح فیصلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں مجھ سے پوچھ کر ہوتے ہیں میری رائے شامل ہوتی ہے ایک طرح سے ایک رسپونسیبیلٹی جس طرح سے ایک بندہ لیتا ہے کہ اگر کوئی چیز صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں تو خود کو جواب دے کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے آج اس میڈیا انٹریکشن میں اور میرا خیال میں کہ یہ بڑی پوزیٹیو بات تھی مجھے ذاتی طور پر بڑی اچھی لگی کہ جس طرح سے ہمارے ہاں جب بھی کیونکہ حالات بہت زیادہ جو ہیں وہ خراب چل رہے ہیں اچھے نہیں ہیں اور اس صورتحال میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رسپونسبل ہوں میں رسپونسبلٹی لیتا ہوں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ میں کر رہا ہوں اور میرے سے پوچھ کے ہو رہا ہے ہر چیز کا فیصلہ مجھ سے پوچھ کر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو جواب دے کر دیا اور کل کسی بھی آؤٹکم کی صورت میں اگر کریڈٹ دیت دینا بنتا ہو یا ڈس کریڈٹ دینا بنتا ہو تو دونوں صورتوں میں وہ وزیراعظم عمران خان کا ہوگا that was very bold of him and like a true sportsman I think he came up with this statement and it was a bold statement I think on his part البتہ اب آ جاتے ہیں اس پہلو کی طرف جس کا میں تذکرہ کیا تھا شیروں میں ویڈیو کے کہ وزیراعظم عمران خان کونسا ایسا خدشہ ہے جس کا اظہار نہیں کر رہے کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مجھے اندازہ ہے وہ جب کرفی اور لوک ڈاؤن اور لوک ڈاؤن کے سٹیپس کی بات کر رہے ہیں اور جو فوج طلب کی گئی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر فوج اور پولیس کو طلب کیا گیا اور وزیراعظم جب شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ستر ایسی فیصد لوگ جو ہیں وہ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ آپ اس بات کو ٹیکنیکلی سمجھیں کہ وہ نہ تو میرا ویور ہے نہ وہ مجھے دیکھتا ہے اس کے پاس انڈرائیڈ فون نہیں ہے نہ وہ ٹیلی ویجن کا ریگولر ویور ہے اس کے پاس ٹیلی ویجن کی سکرین نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ حالات کیسے ہیں اس کا کنسرن یہ ہے کہ وہ صبح جاتا تھا پورا دن مزدوری کرتا تھا شام کو جب وہ واپس آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں پانچ سو سات سو آٹھ سو روپے ہوتے تھے جو کہ اس کے بچوں کے اس کے اپنے ضروریات کے لیے اگرچہ ایک بہت ہی کلیل رقم ہے لیکن یہ وہ ہر روز لے کے آتا تھا اور وہ اس پہ اپنا گزارہ کرتا تھا وزیراعظم جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور جس کے وجہ سے آج آپ کو پروونسز میں فیڈرل کاپیٹل میں اور ہر جگہ پر آپ کو فوج جو ہے وہ اس کی ڈپلائیمنٹ نظر آ رہی ہے یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں ہم کنیکٹڈ ہیں موبائل فون کے ذریعے ٹیلی ویشن سکرینز کے ذریعے کہ صورتحال کیا ہے لیکن وہ طبقہ پاکستان خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال ایسی چلتی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اس لاکڈاؤن کے سچویشن کو یا کرفیو لگانا پڑتا ہے اس صورت میں کس قسم کی خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے پاکستان یہ وہ خوف ہے جس نے وزیراعظم کو جکڑا ہوا ہے جس نے وزیراعظم سمیت جو ان کی ٹیم ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ اس خوف سے ہو رہا ہے کہ اگر وہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جس میں یہ لوگ بھوک کے سبب اپنی ضروریات پوری نہ ہونے کے سبب باہر نکلتے ہیں تو اس وزیسی چویشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے یہ لوگ اگر ان لوگوں کو خانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ملیں گی اگر ان کی علاج کے لیے دوائی نہیں ملے گی یہ باہر نکلتے ہیں اور یہ لوٹ مار کے اوپر آ جاتے ہیں اگر یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ آخری راستہ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہ خدشہ ہے یہ وہ خوف ہے جس نے وزیراعظم کو اور ان کی ٹیم کو جکڑا ہوا اور تمام تر فیصلے جو ہیں وہ اس کے حساب سے ہو رہے ہیں البتہ وزیراعظم عمران خان نے یہ بتایا ہے جو کہ اب نسبتاً جو ہے وہ اتمنان میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ اگر پاکستان میں جو ہے وہ اس تمام وقت کو یوٹلائز کیا جا رہا ہے اس ایکویپمنٹ کے پرکیورمنٹ میں جو کہ کسی بھی آؤٹ بریک کے بڑھنے کی صورت میں پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس سیفٹی گیر جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں دستانے ہیں گلاوز ہیں گاؤگلز ہیں ماس ہیں اس کے بعد پورا جو ایک سوٹ ہوتا ہے سپیشلائزڈ وہ اگر ہے اور سینٹائزر اور اس کے علاوہ وینٹی لیٹرز اور دیگر مشینیں جو ہیں ان کی امپورٹ کی جا رہی ہے ان کو پرکیور کیا جا رہا ہے چائنہ سے منگوائے جا رہا ہے مختلف ممالک سے تو آئی تنک اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اتمنان کا اظہار کرنا چاہیے مجھے امید یہی ہے کہ وزیراعظم نے جو بات کہی ہے وہ بلکل درست کہی ہے اور اس وقت میں اگر یہ پرکیورمنٹ کر لی جاتی ہے تو صورتحال جو ہے اس کے اوپر کابو پانا نسبت ان مشکل تو بہت ہوگا پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جو ہمارا میڈیکل انفرسٹرکچر ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا رش ان کا بوجھ جو ہے وہ ہسپتالوں پر پڑ جائے اور ویڈیو کے آخر میں جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا ندیم افضلچند صاحب کی آوڈیو لیک ہوئی پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دراصل میری جب بات ہوئی یہ ندیم افضلچند صاحب کی ہی آوڈیو ہے یہ آوڈیو انہی کی ہے اور آج جب میری ان سے بات ہوئی رات میں نے کوشش کی جلدی سو جاتے ہیں ندیم افضلچند ان کا موبائل فون آف تھے پھر میں نے مختار کو فون کرنے کی کوشش کی مختار کا فون بھی بند تھا میں آپ کو بتاؤں مختار جو ہے وہ ندیم افضلچند صاحب کے میں نے تصویر دکھا دیا تو آپ کو مختار کی بہت سارے لوگوں کا تجسس جو ہے وہ پورا ختم تو نہیں ہوتا تجسس یہ جو ہیں یہ مختار صاحب ہیں ان کے ایک اور تصویر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے مختار ندیم افضلچند تو ظاہر ہے مشہور ہیں سب نے دیکھا ہوا ہے آپ لوگ جو ہے وہ مختار کو بھی دیکھ لیں گے مختار کون ہے یہ مختار ہیں یہ ندیم افضلچند کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ووٹر بھی ہیں ان کے سپورٹر بھی ہیں ان کے حلقے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب یہ ندیم افضل چن جب اسلامباد میں ہوتے ہیں تو عموماً ان کے ساتھ ہوتے ہیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ندیم افضل چن نے بہت سارے لوگ جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں نے کوئی فگر غلط دیا ہے بات یہ ہے کہ جتنے لوگ تنقید کر رہے ہیں یہ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو باہر کسی خوف سے کسی چیز سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان کو نہیں کہتے کہ جن کھا لے گا جن اٹھا کر لے جائے گا بھاو کھا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں اور آپ تنقید کر رہے ہیں اگر ندیم افضل چن نے کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو از اپولٹیشن بہت پسند کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے اگر وہ اپنے ورکر کو اپنے سپورٹر کو اپنے ووٹر کو اپنے بچے کے طور پر لے رہے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو ڈرا کے اس کو گھر میں رکھنے کے لیے یہ میسج دے رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ جو دیہاتوں میں ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں جب میری ندیم افضل چند سے بات ہی انہوں نے کہا کہ مختار جو ہے وہ اس بات کو اس کی گرائوٹی کو اور وہاں کے حلقے کے جو ووٹرز ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ابھی تک دیرہ جس طریقے سے بہت سارے ہمارے جو دیہات ہیں وہاں پر یہ کلچر ہے دیرہ دیرہ داری کا کلچر ہے دیرہ ہوتا ہے سیاستدان کا وہاں پر لوگ جو ہیں وہ محلے سے گلیوں سے نایرہ پنڈ کا ایک اپنا محول ہوتا ہے گاؤں کا وہاں سے آتے ہیں آکے بیٹھتے ہیں ہکہ پیتے ہیں گپ شپ لگتی ہے سیاسی بات چیت ہوتی ہے تو ساتھ مختار صاحب جو ہے وہ کسی افتتا کی بھی تیاری کر رہے تھے کہ گلی کا افتتا کروا دیں کوئی سولنگ جو ہے وہ کوئی سڑک پکی کروا دی ہے راستہ بنوا دیا ہے اس قسم کے افتتا ہوں کی تو اس پہ ندیم حضرت ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھا اور اس دوران ان نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا یہ واقعی گفتگو میں نے کی ہے اس میں فگر غلط ہے البتہ میری جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ہلکے کے ووٹرز کو ان کے ذریعے پیغام سب کے سب کو چلا جائے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں رہیں تو یہ تمام جو ہے وہ چار سے پانچ چیزیں تھی جن کے اوپر میں نے گفتگو کرنی تھی آگے جو ہے وہ میں دو ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر میں ضرور بات کروں گا اگلی دو ویڈیوز میں میں کوشش کروں گا ایک تو یہ کہ ڈاکٹر نوید سید صاحب جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں ان کے ساتھ میں لائن اپ کر لوں ایک انٹرویو اور ان سے جو ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے کیونکہ اس کے اوپر بات کروں دوسرا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ میں بات کروں ہوں ماہرہ محولیات اور ان سے پوچھوں کہ یہ جو سیچویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں فیول کی کنزمشن جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہوئی ہے بہت حد تک ترٹی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی ہے اس کمبسچن نہ ہونے سے محول کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے بہت ساری جگہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہر وقت موجود ہوتے تھے وہاں نہ ہونے سے ایکٹیوٹی کم ہونے سے ہوتیلز بند ہونے سے دکانیں بند ہونے سے اور اگر یہ سیچویشن دو سے تین ماہ چلتی ہے تو ہماری دنیا کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر اس کے کیا سرات ہوں گے اس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ ڈسکیشن جو ہے وہ ایک ماہر محولیات کے ساتھ ہوگی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان دونوں موضوعات کے اوپر کوشش کروں گا کہ ویڈیو کر دوں اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ